بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوشاندید میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو ان کا لنک زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں آج پندرہ شوال کا دن ہے جو کہ شہادت امام جعفر صعیق علیہ السلام کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے امام جعفر صعیق علیہ السلام کی کچھ فضائل بند کروں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو دو جعفر عطا کیے ایک حضرت جعفر تیار علیہ السلام اور ایک حضرت امام جعفر صعیق علیہ السلام حضرت جعفر تیار علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور امام جعفر صعیق علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو کہ رزاروں کی تعداد میں اپنے شگردوں کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس کے روم بھی سکھاتے ہیں جنہیں وہ سیکھ کر دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور حالت میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں انشاءاللہ جعفر کا مطلب ہوتا ہے جنت کی ایک روانہر اور صادق معنی سجا یعنی سجد کا فیض پلاتی ہوئی جنت کی روانہر کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد سترہ ربیو لول کو ہوئی سترہ ربیو لول بھی دو سچوں کی آمد کا دین ہے ایک حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے اس میں بھی مشکلات تھی لیکن باقی آئیمہ کی نسبت یہ دور کچھ اچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف علوم لوگوں کو سکھایا آپ نے توہید بیان کیا آپ نے انبیاء کے فضائل بیان کیے اور آپ نے کربلا کی فضائل بیان کیا آپ نے امامت کی فضائل بیان کیے تو سب سے پہلے اگر توہید کی بات کریں تو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مولا علیہ السلام دل قدا کی ہونے کی کوئی دلیل دیجئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا پیشا کیا ہے تو وہ کہنے لگا میں دریاء میں کشتی چلاتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کشتی چلاتی ہو تو کبھی ایسا ہوئے کہ توفان آ جائے کہنے لگا سال میں ایک دو مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا کبھی توفان آ گیا ہو جو ہے تمہاری کشتی ڈوبنے لگی ہو یا تم جو ہے کشتی سے باہر گرنے لگی ہو تو تمہارے ذہن میں یہ حیال آیا ہو کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے کہنے لگا حامل بل یہ حیال آتا ہے جب بھی کوئی ہے کوئی کچھ اس طرح کا واقعہ تو یہ حیال آتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جو دل کی گہرائیوں میں حیال آتا ہے جو بچا سکتا ہے وہ ہی ہوتا ہے سبحان اللہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں دو طرح کی حیالات ہوتی ہیں یا تم مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا پھر مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا اگر وہ یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر تو اس کا عقیدہ کھیک نہیں ہے کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ جو ہے اس میں یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے لیکن اگر وہ یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اللہ سے ایک عام انسان جیسا بھی نہیں ڈڑتا کیونکہ وہ عام انسان کے وہ بھی اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا تو وہ یہ بنا کبھی نہ کرتا پھر جب کوئی سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو امام جعفر صدق dash sun ﷺ فرماتے ہیں جب کوئی اللہ تعالیٰ کو کسامنے سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں اس اپنے بندے کو کیا ادا کروں تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے پروردگاہ تو اسے اپنی رحمت الحال میں شامل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اور کیا عطا کروں تو فرشتے فرماتے ہیں کہ پروردگار تو اس کو جنت عطا کر دے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اور کیا عطا کروں فرشتے فرماتے ہیں پروردگار تو اسے اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو جنت عطا کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اسے اور کیا عطا کروں تو فرشتے فرماتے ہیں پروردگار تیرا علم وسیح ہے تم بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا عطا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا دیل کر رہا ہے کہ جس حلوث کے ساتھ اس میرے بندے نے میرا سجدہ شکر ادا کیا میں بھی اس کا شکر ادا کروں سبحان اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا بھی دیل کرتا ہے کہ میں اس اپنے بندہ مومن کا شکر ادا کروں اس کے علاوہ اگر بلائت علی علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کروں تو ایک شخص امام جعور صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا علیہ السلام دعا کی بار بار کہہ رہا تھا کہ مولا علیہ السلام دعا کیجئے میں جنت میں چلا جاؤں ماملہ علیہ السلام نے فرمایا تو اس چیز کی ہوایش کیوں کرتا ہے جو پہلے ہی تیرے پاس ہے کہنے لگا مولا میں تو جنت کی بات کر رہا ہوں ابھی تو میں دنیا میں ہوں جو جنت آرہ تمہیں بڑھنے کے بعد ملے گی امام علیہ السلام نے فرمایا سن اگر تم ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے اور ہماری ولایت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اب تم ابھی سے جنت میں ہے تو اس لئے تم یہ دعا نہ کر کے جنت میں چلا جائے بلکہ تم یہ دعا کر کے تم ہماری ولایت پر قائم ہے سبحان اللہ اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے قربلہ کی فضیلت بیان کرتے ہو فرمایا کہ جو شخص نمک سے روٹی کھاری نا لیکن قربلہ کی زیادت کا بھی ترک منت کرنا پھر فرماتے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ورحوزِ محشر اہلِ محشر کی ہزار صفحے ہوں گی جن میں سے نو سنین آنمی کی شفات حضرت امام حسین علیہ السلام کریں گے سبحان اللہ اور باقی جو ایک سب باقی رہ جائے گی اس کی شضاق باقی آئیں میں معصم rooms علیہ السلام کرے گے اور اس میں بھی عم سلائل علیہ السلام شامل ہوں گے سبحان اللہ عم easier علیہ السلام خیل کیا مکام ہے پھر عم سلس لائے ایک شخص عم سلس کی مکام ہے تو وہ ایماء علیہ السلام کا مقام هاول عیساند کے نظر پر بہت بلاندھ رہ چار ہزار شگیرت تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں اب تک تقریباً آٹھ سو کتابیں جو ہے وہیں لکھی جا چکی ہیں مطلیف زبانوں میں اور امام علیہ السلام آج جو آپ یہ ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں آپ یہ جو دنیا میں مطلیف ٹیکنالوجی ہونا یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سکھائے وہ لوگوں ہیں جن پر ان کے شگیرتوں نے عمل کر کے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملہ السلام آپ کے چار ہزار شگیرت ہیں اس کے باوجود آپ قیام نہیں کرتے جبکہ حسین ابن علیہ السلام کے پاس صرف بہتر شگیرت تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود قیام کیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو چار ہزار ہیں ان میں سے بہتر جیسے کوئی بھی نہیں ہے کہنے لگا نہیں ملہ السلام یہ بھی ان جیسے ملہ السلام نے فرمایا اچھا تو کوئی ان میں سے کسی ایک مثال دے کہنے لگا مہدون جیسا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا سامنے 천 طن ل cane دیکھ رہا ہے جا کر تو اس میں تو جا کہنے لگا نہیں مولا علیہ السلام میرے بھی چوٹے بچے ہیں elly آپ کے جان مجھے مارنا چاہتے ہیں خشان کitchاج کا ایک دہتا ہے اتنے میں حرون مکھی آگئے امام علیہ السلام نے کہا حرون مکھی کہنا لگی امام علیہ السلام نے جا کر نا آیا تن طن لگتا ہے حرون مکی نے امام علیہ السلام پر یقین تھا اور اب امام ال projections تو انہیں تامیل کرنے دی اور انہیں مکی نے کہا جیسے آپ کا وکم میریات کا بلکل بھی یہ نہیں کہا اگر امال ال اسلام آپ کی بیسے اس شخص سے ہو رہی ہے میں کیوں چلنگ دوں آپ جا کر اسے تندور میں پودھ گیا اور جو تندور کی اوپر ٹک رہا تھا اس کو اتھارا انہیں مکی نے بند گیا پھر امام ال اسلام نے پھر اس شخص سے مختلف سوالات کرنے لگے جب اس کو جواب امام ال اسلام نے اس سے کہا کہ اس جیسے کتنے ہیں تو کہنے لگا اس جیسے تو بیس بھی نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس جیسے بیس شگرت بھی ہوتے میرے تو میں حسین بن علی کی طرف قیان کرتا تو پھر امام علیہ السلام اس سے مختلف سوالات کرنے لگے تو وہ جب اس سے جواب نہیں آرے تو کہنے لگا امام علیہ السلام آپ پر تحجب ہے کہ آپ نے ایک اپنا قریبی چانے والا جو ہے وہ اسے جو ہے وہ تندور میں چھلانگ لگانے کا کہہ دیا اور آپ بالکل بھی آپ جو ہے وہ پریشان نہیں ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ابھی بھی معرفت نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ دیو جب امام علیہ السلام کے ساتھ چلا تو امام علیہ السلام نے جا کر وہ تندور کا جو دکن ہے وہ اٹھایا تو دیکھا اور ان کے لئے آگ جو ہے وہ گلزار بن چکی ہے آپ نے کہا اور انہیں مکی باہر آج ہو یا وہ باہر آج ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا جیس طرح اگرائیم علیہ السلام کے لئے نمرود کی جو آگ ہے وہ بلزار بن سکتی ہے اسی طرح جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ کو یا کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے لئے بھی یہ آگ بلزار بن سکتی ہے تو امام علیہ السلام نے دیکھیں تمام جو ہے وہ تعلیمات زندگی سکھا یا آپ جن پر ہم عمل کر کے آج ہم دنیا اور عرضوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں امام علیہ السلام کی بتائیوں میں شیرت پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے ہم زیادہ سے زیادہ محمد والے بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے انہیں پڑھنے کی پھر پڑھ کر پھر ان پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور مجد عام میں یاد رکھیے گا